تو موتھا گھوسیتا ہم تو عجوجہ بھی پہنچ گئے ہم تو اوفیشیل عجوجہ پہنچ گئے اور انشاءاللہ اول عزیز ایک وقت آئے گا جب ہر دیوار بلکہ ہر علاقے سے یہ آواز پونجے گی لبائے کیا رسول اللہ ہمارے سروں سے بغداد میں مینار بنا دیا گیا دریائے دجلہ تو ہمارے خون سے لال کر دیا گیا بڑی تاریخ ہماری موجود ہے جنگوں کی تاریخ قتل عام کی تاریخ چنگیز بھی آیا ہلاکو بھی آیا یزید بھی آیا پتہ نہیں کیسے حجات بن یوسف بھی آیا جو بڑے بڑے دکتے پیرا کر 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 اس اسلام کا کچھ نہ کر سکے پانچ سال کی نشیڑی حکومت تمہارا کیا بھی ران سکے یہ نشہ میں چور ہے یہ بھنگ پی کر کے بات کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہرے وہ گوفے میں بیٹھے ہوئے پاکھنڈی یہ کہتے ہیں اسلام کا وناش کر دیں گے میں تو ان سے کہتا ہوں اپنے بدن کی گھجلی مٹا کے دکھا تھا تم سے وہ نہیں ہو سکتا اسلام اس عظیم درکھ کا نام ہے جس کی جڑے تحت سرا اور شاخِ حوجِ سرعیہ پر ہیں اس کی جڑت و دور کی باتیں اس کا پتہ بھی نہیں ہلا سا اور اسلام کی ختم ہونے کا مطلب ہمارا قتل ہو جانا اسلام کا ختم نہیں ہے مجھ جیسے ہزار علماء کو بھی قتل کر دو انگریزوں نے دیکھا ہے آزادی کے موقع پر تیس ہزار علماء کو سولی پر چڑھا کر دیکھا ہے آؤ بریٹیش کو بلا کر پوچھو یا بڑے بڑے علماء کو تم تو یہاں لٹکا کر گئے تھے لیکن ابھی بھی تو ہر قوم پکارتی ہے لپائکہ یا رسول اللہ جس نے حضور کے عاشقوں کو پیدار کر دیا یار اسی باندھا کے علاقے میں حضور مفتی سلمان عزری صلی اللہ نے کہا تھا کہ عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں میں اکیلا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں آج وہ شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے جس نے گازی آباس کو اکھنے والی آباس کو اللہ کا شکر ہے کی فنا کر دیا پرباد کر دیا حضور کے عاشقوں کو زندہ کر دیا آئیے عدب اور احترام کے ساتھ میں اس شخصیت کو آپ کے حوالے کرتا ہوں اتنی بڑی بھیڑ میں نظامت کرنا بہت مشکل اللہ وہ ناظم کیا کہتے ہیں اس بروسہ نہیں ہے آئیے بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ جہاں اساتذہ جامعہ اسلامیہ موجود ہوں حضور شاہ علامہ مفتی بخشللہ صاحب صلی اللہ جیسے علمی قد و قامت کے لوگ یہاں موجود ہیں علامہ مفتی غلاب مرتضی صلی اللہ مینیجر علامہ اسلامیہ حضور شاہ علامہ خاری جلال الدین صلی اللہ یہاں بیٹھے ہیں علامہ سلمان جامعی عزری صلی اللہ یہاں موجود ہیں اور اس کے بعد میں دیگر اساتذہ جامعہ اسلامیہ کی موجودگی میں قدیم شاہ ندارہ جس کی تھمک پوری دنیا میں محسوس کی جاتی ہے علامہ سلمان عزری صلی اللہ پورے ہندوستان میں جا کر یہی کہتے ہیں کہ ڈنڈا کسی بھی خانقہ کا ہو اس میں جھنڈا بریلی شریف کا ہوگا اور ملکے بولیں ڈنڈا کسی بھی خانقہ کا ہو اس میں جھنڈا بریلی شریف کا ہوگا اسی شخصیت میں ہندوستان کے بڑے بڑے جلسوں میں جا کر کہا ہے کہ مکہ ہے ہمارا وہ مدینہ ہے ہمارا اور بغداد و نجس کلیر و دیوہ ہے ہمارا جس دن سے قدم سید سالار کے آئے بھارت میں اسی روز سے کمزہ ہے ہمارا کہ جس دن سے قدم سید سالار کے آئے بھائی بھائی آپ یہاں تک مت آئیے پسینے سے شرابور ہے ماشا جسے لگ رہا ہے کم مکہ ہے ہمارا وہ مدینہ ہے ہمارا ہم میں اپنے عقیدے اور مسلک کا اظہار آخری شیر میں کرنا چاہتا ہوں جرات مل کے بول دیں لبائیں کیا رسول اللہ اور مل کے بولیں لبائیں کیا رسول اللہ لبائیں کیا رسول اللہ کم مکہ ہے ہمارا وہ مدینہ ہے ہمارا اور بغداد و نجس کلیر و دیوہ ہے ہمارا جس دن سے قدم سید سالار کے آئے صارم بے انسی روز قبضہ ہے ہمارا اور سرکار کے گستاخ سے بولے گا جہنم ابے آجا ارہا آپ کے پاس آجا ابھا ہمارا ہے ہمارا کس سرکار کے گستاخ سے بولے گا جہنم آجا ارہا آجا بولے گا ہمارا ہے ہمارا آجا ارہا آجا تو ہمارا ہے ہمارا آئیے ناروں سے استقبال کرنے اگر آپ لوگ زیادہ چلائیں گے تو دعا کر کے جاؤں گا اللہ آپ کی بولتی کھر کریں ابھی تو آپ جان دیئے ہوئیت ہے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں اور بلکے بولیں دبر بھئی آپ بھی بولیں سواب پائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت زیارتِ حرمِ شریف الجامیتُ الاسلامیہ مسلمانانِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ مفتی سلمان آزری صاحب قبلہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت کہ کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں پک ہیں اور بلکے فاطمہ تیرے مارکے کہاں پک ہیں اور کل حسین کی فوجیں کل کے کل بہتر تھی اب حسین کی فوجیں دیکھئے کہاں پک ہیں ممبرِ نور پر جلوہ بار بار علماءِ زبیلِ ترام مشاہِف سادادا حاضرینِ علی سنت و جماعت خاہران ملتِ اسلامیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان و علمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان و علا آلہ و اصحابه ذا بالخير والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رعیم صدق اللہ مولانا العظيم و بلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الكریم و نعن على ذلك من الشاہدین والشاہدین والعمل للہ رب العالمین بارگاہ رسالت معب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار جرود پاک قہدیہ پیش کرو اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابه الكرام و بارک وسلم صلاتا دائمتا سرمدن مجھے امید ہے کہ آپ حضرت بیٹھ جائیں گے اور سکون و اتمنان کا ماحول بنائیں گے ویسے ہر جلسے میں ہمارے لیے یہی مسئلہ ہے ایک صاحب نے کہا یو بی کے ہی عدیقاری ہیں ہمارے جلسوں کے پرمیشن کے لئے بڑے مسئلے ہوتے ہیں میں نے اسے کہا میں ایسی کون سی ڈینجر تقریر کرتا ہوں تو انہوں نے کہا آدھا تو تقریر سے خوف لگتا ہے آدھے سے زیادہ جو نعرے لگتے ہیں اس سے زیادہ تکلیف ہوئے پتہ یہ چلا کہ یہ جو رات کے وقت بیدار مجمع لبیت کا نعرہ لگاتا اس سے کفر کے چولے بھی ہل چکے ہیں بہت سارے خیموں میں زلزلہ ہے اگرچہ آپ کو اس چیزی خبر نہ ہو ہمیں اندازہ ہے ناظر میں اجلاس ہمارا تارو پڑے چوڑے لمبے چوڑے الفاظ میں آپ کے سامنے کرا رہے تھے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس ممبر پر آج کھڑا ہوں مجھے آج بڑی فخر اور سعادت کے ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ الجامیت الاسلامیان رونا ہی ہے جس کی خوشبویں چار دانگِ عالم نے پھیلی ہوئی ہیں اس کے عظیم اساسزہ کا یہ باورکت ممبر ہے اس پر بیٹھے ہوئے اکابر و علماء نسبت میں میرے دادا استاد جامیہ اسلامیان رونا ہی سے خوشہ چین جو علماء ہیں وہ میرے اساتزہ میں سیسے اور الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ یہاں سے بٹنے والے علم کی خیرات ہم نے یورپ کی سرزمین پر بھی دیکھی ہے اور عرب کی سرزمین پر بھی دیکھی ہے اور اے نوجوانوں تمہارا اپنا تعرف اسی ادارے کی وجہ سے تمہاری اپنی شناک تمہاری آئیڈنٹیٹی اسی ادارے کی وجہ سے اس جامعہ اسلامیان نے تمہارے اس چھوٹے سے قصبے کو پوری دنیا میں پہنچا جاتا گیا اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں صبح قیامت تک قائم و دائم بکھے اور آج کا یہ اجلاس جیسے کہ مجھے بتایا گیا حجاجِ کرام زیارتِ حرمین طعیبین کے لیے نکل رہے ہیں اعزازن ان کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان مواقع پر بھی ہمارے ہاں جلسے ہو جاتے ہیں اور انہی جلسوں کی مناسبت سے ہم اپنے عقیدے اور اپنے جذبات اپنی قوم تک رکھ پاتے ہیں میرے عزیزوں ہمارا اتنا ہی انٹروڈیکشن ہے ہمارا اتنا ہی تعریف ہے یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے ہے جو زندگانی بات کی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر گیا یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر تکڑے تمہارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے اور ہماری تقریر کا خلاصہ اور اے میسیج شروع میں ہی اگر میں بتاؤں تو صرف اتنا ہی ہے اے دیوانوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سعودے میں خسارے نہیں ہوتے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے عزیزان اگرامی وقار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور ان کی عزت کے ساتھ پہرے داری کی وفا داری انسان کو ایسا بنا دیتی ہے بے باق بنا دیتی ہے دنیا کی طاقتوں سے وہ خوف کرنا چھوڑ دیتا آج ہمارے آگے پیچھے کوئی بڑی طاقتیں نہیں ہیں جو یہاں تک آپ کے سامنے ہمیں آنے تک تک حفاظت کے ساتھ لاتی ہوں کوئی نہیں تنہا چلتے آپ کے علاقے کے حالات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں شاید ابھی ہفتہ بھر نہیں ہوا ہوگا ماؤں گھوسی میں میں حاضر تھا ایک صاحب وہاں پر ڈرے ہوئے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں ہمارے دیش کے ہمارے پردیش کے حالات بڑے خراب ہیں یہاں تک آپ کو آنے میں کوئی دکت تو نہیں ہے کیونکہ یہاں جو راج ہے وہ آپ جانتے ہیں بلڈوزر والا راج ہے تو آپ کو آنے میں کوئی دکت تو نہیں ہے اور آپ یہاں سٹیج پر آ کر آسانی سے بول پاتے ہیں کوئی دکت تو نہیں ہے اس دن تک میرے ذہن میں نہیں تھا ہم نے آج ان کو جواب دیئے دینا تھا وہ تو مو تھا گھوسی تھا ہم کو عجیدہ بھی پہنچ گئے ہم تو اوفیشیل عجیدہ پہنچ گئے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہر دیوار بلکہ ہر علاقے سے یہ آواز پونجے گی لبائے گا یا رسول اللہ عزیزان اگرامی وقار نوجوانوں میں میں ایک بیداری دیکھ رہا ہوں شمال سے جنوب تک تک مشرق سے مغرب تک تک اگر یہ بیداری باقی رہی ہے اور پڑ گئی ہے تو انشاءاللہ انخلاب کو آنا ہے اندھیرے کے بعد اجالے کو تلو ہونا ہے اور ظلم کی چادر زیادہ دیر تک نہیں تنی رہ سکتی ہے کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں اگر آج حالات خراب ہونے کے ہم بار بار گیت کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں نوجوانوں ناومیدی اور مایوسی کی طرف مت جاننا اسلام اور مسلمانوں کے لیے پچھلے چودہ سو سالوں سے حالات کبھی سازگار نہیں رہے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز شرارِ بولہبی سے چراغِ مصطفی ہوئی ہر زمانے میں یہ حالات رہے ہیں بعض عزرات کو یہ اگر محسوس ہوتا ہو کہ ہم مائنوریٹی میں ہیں اس دیش میں ہم اقلیت میں ہیں اور ہمیں بہت سنبھل کر کے رہنا ہے تو میرے عزیزو یہ کوئی نئی بات نہیں بدر میں بھی ہم مائنوریٹی میں ہی تھے بدر کے میدان میں بھی مائنوریٹی میں ہیں اہد میں بھی دیکھیں خندق میں بھی دیکھیں اور جنگوں کے میدان میں سب سے بڑی مائنوریٹی اگر دیکھنا ہو اقلیت وہ کربلا کے میدان ہے تو اسلام اور مسلمانوں کو ان تعداد کے معاملات پر کبھی شکوا نہیں رہا آج بھی مسلمانوں کو شکوا نہ ہو آج سے سو سال پہلے بریلی کی اکاباز آتی تھی امام اہل سنت فاضل بریلی کی آواز جو امت مصطفیٰ کے غیور جبانوں کو جگہ تید بھی یہ کہتی تھی خواب نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خواب نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے آمان ہے تیرے لیے آمان ہے فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو عشق مصطفیٰ کی دولت ہے اے سنیوں اگر تمہارے سینوں میں آج بھی یہ نسبت بائم ہے تو بھول جاؤ کہ کیا کیا چیزیں کفار و مشرقین اور دشمنان اسلام نے ہم سے لوٹا ہے بھول جاؤ انہوں نے کیا کیا ہم سے لوٹا ہے ہمارے پاس جو باقی ہیں وہ سب سے بڑی دولت باقی ہے بس اس بات کا خیال رکھیں زندگی میں کبھی ناموں سے رسالت پر سودا نہ ہونے پائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے معاملے میں آپ کو میں بتاؤں ایک سروے کے مطابق ہے پورے ورلڈ کے سروے کے مطابق ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے سب سے زیادہ حساس کوئی قوم ہے وہ مسلمان ہے اور اس کے علاوہ دوسرا سروے یہ ہے پورے دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ سینسٹیو سب سے زیادہ حساس اپنے نبی کے نام پر کوئی قوم ہے تو برے سخیر ہندو پاک کے مسلمان عربوں کو بھی نہیں شمار کیا گیا عرب بڑی تعداد میں ہیں لیکن سروے میں ایک آگیا ہے سب سے زیادہ حساس مسلمان ہندوستان اور اس کے ہاتھ پاس لیتے ہیں اس کی وجہ میرے عزیزوینی بزرگان دین کی صحبت ہے یا علماء کاملین کی صحبت ہے آج مجھے اس بات کا وخر ہے میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ڈاکٹر کسی کو بے ہوش کرتا ہے چاہے وہ دوا دے کر کے یا انجیکشن دے کر کے سن کرتا ہے پہلے بے ہوش کرتا ہے اس کے بعد چیر بھار کرتا ہے آپریشن کرتا ہے لیکن بے ہوش کرنے کے بعد کیسے چیک کرے گا کہ یہ بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں اس کے لیے ڈاکٹر لوگ کبھی چونچی کٹ کے دیکھتے ہیں کبھی کینچی سے مار کے دیکھتے ہیں یا ہاتھ پہر اس کا ہلا کر کے دیکھتے ہیں اگر حرکت نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ بے ہوش ہو گیا اس کے بعد چیر بھار کیا جاتا ہے یہ دستور ہے آپریشن ٹھیٹر کا کسی دستور پر دنیا میں بھی عمل ہوتا ہے کسی قوم کو ختم کرنے کے لیے نشا دیا جاتا ہے پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے اور برسوں سے امت مسلمہ کو نشا دیا جارہا ہے صرف ہیروائن کوکین کا نشا نہیں ہے انٹرنیٹ بھی ایک نشا ہے جو ہم سب کو دیا گیا ہے اس پوری امت کو اس نشا میں مبتلا کر کے رکھا گیا پچھلے کئی سالوں سے اور سالوں سے نشا میں رکھ کر کے قوم مسلم کو دیکھا گیا صرف میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا پورے دنیا میں اب چیک کرنے کا وقت آیا کہ مسلمان پورے بے ہوش ہوئے کے نہیں ہوئے ان کو چیک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اسلام قرآن اور اللہ کی ذات پر بھوکا جائے گیا پھر دیکھتے ہیں اس میں کتنے زندہ ہیں اور کتنے سوئے ہوئے ہیں اب یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ چیک کرنے کا ٹائم ہے ان کے جگہ جگہ سے یہ مسلمانوں کی بیداری کو نہ پنا چاہتے ہیں انہوں نے عربوں میں بھی دیکھا یورپ میں بھی کر کے دیکھا جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرائی گئیں پھر منظر کو دیکھا کہ کتنے جاگے ہیں کتنے سوئے میرے عزیزوں عربوں میں تو ایسی نیند ہے کہ ان میں سے کوئی اٹھنے کو تیار دیں چاہے کچھ بھی بول دیا جائے اسلام کے خلاف رسول پاک کی خلاف وہ ایک کھیری نیند سوئے ہوئے ہیں لیکن جب جہاں سے کوئی کتاب ہوکا ہمارے ملک تو پھر میں نے دیکھا ہے ہندوستان کے شمال سے جنوب مشریف سے مغرب تک 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 ہر علاقے سے مسلمان بچہ بول پڑا لبائکا یا رسول اللہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نشاہ سے تمہیں دیا گیا اور نشاہ ہمیں بھی دیا گیا ہے لیکن ابھی ہماری قوم بے ہوش نہیں ہوئی اپنے نبی کے نام پر ابھی بھی ہوش میں اور جب تک یہ ہوش باقی رہے گا یاد رکھنا تمہارا چیر پھاڑ نہیں ہو سکے آپریشن نہیں ہو سکے گا جب تک یہ زندگی باقی ہے آپریشن نہیں ہو سکے گا عزیزہ نگرہ میں وقار خاص طور پر میں یوپی کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں خوف اور ڈر کے ساتھ اگر جینے پر تمہیں مجبور کیا جا رہا ہو تو نکال پہ کو ہماری تاریخ ہے پرانی تاریخ ہے تمہارے لیے خوف کا ماحول راس نہیں آتا سیب نہیں دیتا اگر کئی موب لنچنگ کر کے کسی کا ویڈیو وائرل کیا جائے کسی کا کھر توڑ کر کے اس کے بربادی کو وائرل کیا جائے اور تمہارے دلوں میں دہشت چالی جائے تو نکال پہ کوئی اس خوف کو دھر کے مارے اپنی ٹوپیاں چھپانا دھر کے مارے اپنی داڑیاں چھلا دینا دھر کے مارے اپنی مسجدوں کے دروازے بند کرنا یہ حرکتیں مت کرو بلکہ پھر سینہ سے پر ہو کر میدان اتراؤ اور دشمنہ نے اسلام تو یہ جواب دے کر کے سناؤ کہ یہ جو تم چھوٹے موٹے حرکتیں کر کے ہمارے دلوں میں دہشت ڈالنا چاہتے ہو یہ ہماری پرانی تاریخ ہے ہم اس قوم سے وابستہ ہیں جہاں ہر سال محرم نے ہمیں کربلا کی داستان سنائی جاتی ہے ہمیں ہر سال حسین آدم کی قربانی سنائی جاتی ہے اسی لیے نہیں کہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کے روائیں امام حسین پر ماتم کریں محرم نے کربلا کی داستان ہے اسی لیے سنائی جاتی ہے کہ ہمارا ہر بچہ کٹ جانے کے بعد بھی یہ عصم لے کر کے تیار رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے باپا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے باپا بس میرے یہ تمہیدی کلمات ہیں میں اکثر اپنی تقریر کی شروعات اسی بات سے کرتا ہوں کہ تم اپنے دل سے خوف نکال دھر نکالو یہ آپی کے سٹیٹ کی بات ہے ایک تقریر ہوئی دوسرے دن سٹیج پہ موجود یہاں تو بڑے ذمہ دار علماء ہیں اور انہیں کے مہربانی اور انہائے سے میں بول رہا ہوں لیکن مجھے امید ہے کبر صاحب بھی بیٹھے ہو رہے ہیں اور نام سے ہی لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے ایک پولانا صاحب نے مجھے دوسرے دن کہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور لبائک لبائک زیادہ نعرے لگ رہے تھے دوسرے دن پولیس والوں نے مجھے اٹھا لی تھانے میں بلا لیا کہا کیس کر دیں کہ تمہارے یہ فلان جگہ کہ تم نعرہ لگا رہے تھے ہمارے پاس ویڈیو آئی ہم نے ان سے کہا کہ آپ دھرے ہوئے ہیں کہ لبائک کا نعرہ لگانے پر آپ پر کھیس ہو رہا ہے کہا نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے کہا خوش ہو جاؤ اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے لبائک کہنے پر اگر تمہیں ہج کریاں لگائی جائے فخر کے ساتھ جاؤ اور بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عارف کرنا یا رسول اللہ دنیا جوری کر کے تھانے جاتی ہے میں آپ کا نام لے کے تھانے میں اعو لبائک یا رسول اللہ عزیز آنے اگرام وقار بس چند باتیں آپ کے سامنے زیارتِ حرمین شریفہ ان کے متعلق ارز کروں گا اس لیے کہ لمبی تقریر کا وقت نہیں علماء اکرام گرمی میں بھی پریشان ہوں اور آپ ادرات بھی پریشان ہوں جتنی دیر بیٹھیں گے پسینے میں شراب اور ہوں یہ میں بات جانتا ہوں ایسی آپ نادخانوں کو بھی کہتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جس کا بلاوہ آیا ہے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات دنیا میں سب سے عظیم مقام پر کوئی جارہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے اس کے عزاز میں گھر سے باہر نکل آتے ہیں ایک حاجی کو احرام پہلے دیکھنا بھی یہ سواب اس کی رخصتی میں اس کے ساتھ چلنا بھی یہ سواب ہے کیونکہ وہ جارہا ہے اس عظیم مقدس مقام پر جس کے بعد کوئی اور مقام نہیں اس عالی مقام پر جارہا ہے لیکن جانے والوں کی بھیڑ ہے جو جارہا ہے ان سے میں کہتا ہوں ہندوستان سے تقریباً دیڑھ لاکھ سے زیادہ جارہا ہے بھیڑ کو مجھے کھو تم کس 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 کے ساتھ جارہے ہو اور کس عقیدے کے ساتھ جارہے ہو یہ بہت مانے رکھتی یہ بات لاکھوں کی بھیڑ جارہی ہو تو لیکن آپ کس حیثیت سے جارہے ہیں میرے عزیزوں میں آج برملائی کہنا چاہوں گا ایک سنی جائے تو پہلے بریلی کے امام کو پڑھ کر کے جائے ہر میں ان کا تقدس بھی اس کے سینے میں رہے گا کس انداز سے جانا ہے اسے سمتمیز بھی آ جائے آلہ عزیز امام ایل سنت فاضل بریلی رضی اللہ تعالی آپ کے دوسرے حج کا سفر ہے اور حالت ایسی کہ دوسرے حج پر جانے کا قصد نہیں تھا ارادہ نہیں تھا آپ کی ماں اور آپ کے بھائی حج پر جا رہے تھے رخصت کر دیا ماں اور بھائی ممبئی تک پہنچ جہاز سے جانے والے تھے آلہ عزیز لکھتے ہیں کہ بے قراری اتنی بڑھ گئی کہ رات کو نین نہیں چین نہیں سکون نہیں کہ ایک کافلہ حرمین کی طرف چلا گیا ادھر بستر پر کروٹیں لیتے رہتے تھے کہ کاش میں بھی چلا جاتا آٹھ دن تک برداش نہ ہو سکا پھر اپنا سامان اٹھایا اور خود بھی ممبئی پہنچ گئے اچانک جا کر جہاز کے ٹکٹ بھی خریدا اور اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ ہچ کے سفر پر روانہ ہو یہ عشق کا تقاضہ ہے ایک محبوب یا ایک محبوب کی طرف کچھا چلا جا رہا ہے جس بات کے لئے میں یہ بات چھڑا ہوں سنی لاکھوں کی بھی آج بھی حج پر جا رہی ہے وہاں جانے کے بعد کچھ لمبی لمبی داری رکھے ہوئے لوگ ماتھ پرشامی کباب چڑھائے ہوئے یہ ایسے حقید بیان کر رہے ہوتے حج فرض ہے اللہ کی طرف سے حج ہو جانے کے بعد اب مدینہ جانا ضرور نہیں اب مدینہ جانا کوئی واجب نہیں اور پھر اس پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں مدینہ اگر جانا ہی ہے تو مسجد نبوی دیکھنے کے لئے جا سکتے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے جا سکتے ہو اس کے علاوہ شریعت میں کچھ نہیں کس دل کے ساتھ یہ قوم کہتی ہے سمجھ میں نہیں آیا کس انداز سے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہا سمجھ میں نہیں آتا آلہ عزار نے سر سر مائے اور تم پر کوئی میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا ہے آپ سنیئے جن لوگوں نے کہا مدینہ جانے کی ضرورت نہیں اور چلے بھی گئے تو مسجد نبوی دیکھنے کے لئے اور ایک طرف بریلی کے امام سے پوچھو آلہ عدد سے پوچھو آپ حج کے لئے جا رہے ہیں کیا ارادہ ہے اللہ اکبر ایک عاشق سادی کہتا ہے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے ہم تو حج کے لئے نہیں نکلے تھے عزم بارگاہ ہے مصطفی کی حاضری لیکن میرے مصطفی کی انعیتوں نے ہمیں حج بھی کرا دیئے ایک عاشق رسول یہ کہتا ہے ہم نبی پاس صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے دربار میں جا رہے اور ان کے طفیل اللہ تعالی ہمیں حج بھی آتا کرا دی عزیز آنے گرام اس عشق کے ساتھ اس محبت کے ساتھ کوئی حج پر جائے تو اس کی قبولیت نہیں ہے آج دو باتیں میں ارز کروں گا حرمائن تعیبہ ان جانے والوں کے لئے حضرت سفیان سوری رضی اللہ تعالی کا ایک قول آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مکہ میں تم دیکھو کہ کعبے سے بلند بالا عمارتیں بن چکی ہوں گی اس وقت تک نہیں تھے گھر گھر اب تو کعبے سے بلند اتنی بلند کہ آسمان کو چھونے والی عمارتیں بن گئے آپ نے فرمایا اوہ زمانہ ایسا ہوگا کہ یہاں آنے والوں کی تین قسمیں ہوگی ایک جماعت ایسی ہوگی جو خالص لی سجارت کے لی آئے دوسری جماعت ایسی ہوگی جو صرف سیاحت کے لی آئے پکنک کے لی ٹور کے لی آئے اور تیسلی ایک جماعت جو آٹے میں نمک کے برابر ہوگی جو خالص اللہ کے لی آئے حضرت سفیان سوری رمطال علی نے فرمایا جب وہ ایسا دور آجائے اے میرے عزیز رعانہ تو امارتوں کو مت دیکھنا خالد اسباب کی طرف توجہ رکھنا آج حجاج گرام کے لی بات بہت ضروری ہے حضرت علی بن مبارک رحمت اللہ نے فرماتے میں حج کے لی نکلا تھا سفر میں نے دیکھا ایک نوجوان کو وہ بغیر کسی توشے نکلا ہوا ہے اس وقت اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا ایک نوجوان تنہا جا رہا ہے کافلے کے بغیر راستے میں حضرت ابن مبارک نے اسے پکڑ کر پوچھا کہا جا رہا ہے اس نوجوان نے کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں خانے کعبہ تو آپ نے پوچھا کہ اس راستے میں اس سفر کے لیے کوئی چیز نہیں لے جا رہا ہے اس نے پلٹ کر کہ حضرت ابن مبارک سے کہا اگر کوئی تمہیں اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلائے تو کیا گھر سے اپنے کھانا لے کر جا رہا ہوں میں رب العالمین کی دعوت پر جا رہا رہا وہ حضرت ابن مبارک فرماتے جب میں حج کے لیے وہاں پہنچا تو خان کعبہ کے تواف کے بعد اس نوجوان کو ایک جگہ کھڑے دیکھا وہ پکار رہا تھا کہ یہ کیسا دستور ہے کہ جب جب کوئی گھر میں دعوت کر کے بھولاتا ہے میزمان گھر میں ہوتا ہے مہمان کے آنے کے وقت میزمان ہوتا ہے اور میں یہاں آگیا ہوں مہمان بن کر میزمان کی در ہے وہ چیخ رات حضرت ابن مبارک فرماتے میں اس کے خریب کھڑا رہا اچھانک خان کعبہ کے پاس ایک بجلی چمکی گی اور اسے دیکھ کر کہ وہ نوجوان خش کھا گر گیا اور پکار نے لگا خست رب کعبہ کی قسم میں مراد پہ پہنچ گیا اور اسی کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا ابن مبارک فرماتے وہ نوجوان کعبہ دیکھنے نہیں رب العالمین کی دیدان کے لیے آیا تھا عزیز آن اگرام وقار حج بیت اللہ کو جانے والا آنے جانے کی گاڑیاں کتنی چمچماتی ہیں سڑکیں کیسی بنی ہیں حرم کی عمارتیں کیسی ہیں اسی میں اس کے چالیس دیم گزر جاتا ہے اسی کیلکولیشن میں رہ جاتا ہے صبح کیا پکایا تھا دوپر میں کون سا بوفے لگا تھا رات کے وقت کھانے کے کتنے انتظام جانتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ جب تشریف لاتے تو یوں عرض کرتے خانے کعبہ کے احاطے میں جی اللہ میں دنیا سے بھاک کر ریپ آیا جبکہ حضور کے پاس کون سی دنیا تھی نبی پاک نے کون سی دنیا جمع کر رکھی دنیا سے آپ تر کے تعلق مشہور ہے لیکن اس کے باوجود جب حرم کعبہ میں آتے تو کہتے مولا میں دنیا سے بھاک کر تیری پناہ میں آیا ہوں آج کا حال یہ ہے ساری دنیا لے کر کی جا رہے ہے اور حالات وہاں پر ایسے ہیں ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے اب تو عمرے کے واجبات بڑھ گئے تواف تھا صحیح ہل حضی اب سیلفی بھی واجب ہو ہر ایک کھانے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر سیلفی لے نہ فوٹو لے نہ حد ہو گئی میرے عزیز ہو بار گائے مصطفیٰ کی حاضری کے وقت رونگ تکھڑے ہو جانا چاہیے جس دربار کے سامنے سے ہم گزر رہے وہاں پر لوگوں کو دیکھا ایک ہاتھ میں چپل ایک ہاتھ میں فوٹو موبائل ویڈیو کھلتے ہوئے وہاں سے گزر گئے جانے والوں سے مئی تھی بات ضرور کہوں گا تم جس شہین شاہ آزم کے دربار میں جا رہے تمہیں بتا ہے وہ مقام آسمان کے نیچے آدب کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت کے جنید بغداد بائید بستامی جیسے اولیاء بھی آتے ہیں اپنی سانسوں کو روک لیا کرتے تھے وہ سانسوں کو روک لیا کرتے تھے کہ نکلنے والی سانسوں سے کئی بار گاہ رسول کی بیعت بھی نہ لوگوں نے آج تماشا بنا رکھ رہا ہے لیکن بغداد شریف میں ہم نے دیکھا اگرچہ وہاں شیعہ لوگوں کی حکومت کربلا کوفہ اور نجب کسی کو موبائل اندر لے جانے کی اجازت دیتی جتنی دیر اندر بیٹھتے ہیں سکون کے ساتھ واتح پڑتے دعائیں کرتے لیکن یہاں حالات ایسے بن گئے کہ ہر ایک شخص کو دیکھ مسجد نبوی ہو حرم کعبہ ہو ہر ایک اپنے موبائل میں مصروف ہو ساری دنیا موبائل میں لے کر کے اندر گئے آیا اس کا اخلاص کب آئے گا اس کے اندر رقت کب آئے گی وہاں بیٹھ کر کے پوری قوم کو دکھانا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں کیا یہ حج کے عرقان ہوگی کیا یہ حج کے عرقان ہوگی عزیزہ نے گرام دل کی حضوری کے ساتھ اگر نہیں گیا تو پھر کچھ نہیں وہاں جانے کے بعد وہ اس طرح سے جیسے مجھ دیج دین و ملت نے فرما یا ہے ایسا گماد ان کی ولا میں خدا ہوں دھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ یہ قیفیت ہونی چاہیے دھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ اور پھر عالی حضرت کا معاملہ یہ تھا یاد وطن ستم کی آدشت حرم سے لائی وہاں بیٹھ کر کے اپنے گھر کو یاد کرنا بھی عالی حضرت نے فرمائی یہ ستم ہے ظلم ہے مدین تیبہ میں بیٹھ کر کے اپنے وطن کی آج کیوں آگئی گئی اور پھر اسی پر عالی حضرت نے فرما تھا پھر گلی گلی تبا ٹھوکریں سب سکھ کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے عزیز آن اگرام وقار حجاج اگرام جو موجود ہوں گے یاد مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ زیارت حرمین شریف کی عزمت میں مناقی جلزہ میں دعا کرتا ہر حاضر کو مولا حج مقبول اتا کرتا زیارت حرمین مولا ہر ایک کو نصیب فرمائے بڑے بزرگ ہیں غیر منقسم اندوستان میں مدینہ تیبہ میں ان کے شاگرد علماء آج میں موجود ہیں فرماتے ہیں کہ جب جب ہی ان کے پاس کوئی ملاقات کے لئے جاتا ایک بڑے مفتی صاحب انہوں نے کہا حضرت جماعت علی شاہ حضرت رحمت اللہ کے پاس گیا تو انہوں نے درویش اندر گئے ایک کھٹوری میں کچھ گوشت کے ٹکڑے تھے اور ایک بریڈ تھا دودھ تھا لا کر کے دیا اور کہا جاؤ مدینہ کے درویش کو کھلا آو یہ مفتی صاحب کہتے ہیں میں کھٹوری ہاتھ میں لیا اور وہ کھانے کی چیز پوچھنے لگا حضور یہ درویش ملیں گے کہا توجہ بزرگان دین کا معمول دیکھے محکل میں بیٹھے ایک بزرگ تھے انہوں نے ہاتھ کر لیا مفتی صاحب کہا آپ کو پتہ نہیں یہ اسطلاح اہل محبت کی ہے جو حضرت رمان مدینہ کے درویش داری ٹوپی والے نہیں مدینہ کی گلیوں میں گھومنے پھرنے والے کتے بلیوں کو کھلا پیر جماعت علیش رمطل اللہ برماتے کہ کتے اور بلیوں کو مدینہ کے درویش کہا کرتے تھے اور یہ کہتے جا کھلا تمہارے ہاتھوں سے اگر انہوں نے کھا لیا ہے تمہاری حاضری قبول ہو جائے جائے یہ ہمارے بزرگوں کا عدد مدینہ تیبہ کی گلیوں کا وہاں سے نسبت رکھنے والے ہر جانبر کر کر امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالی وہ عاشق رسول ہیں کہ آپ کا عشق بھی مشہور تھا لیکن مدینہ تیبہ حاضر ہوتے تو تین دن سے زیادہ رکھتے نہیں کسی نے پوچھا آپ سے آپ ماتے تقاض بشریت کیا یہ ہے کہ میں تین دن سے زیادہ اپنا وضو روک نہیں داتا اس لئے مدینہ سے باہر نکل جاتا تین دن تک میں اپنا وضو روک لیتا ہوں عزیزہ نگر آمی مقار نفس خم کردہ می آئے جنہ تو بائی زیدہ جا جس دربار میں جا رہا آدمی اچھے اچھوں کے تاج گر گئے وہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں عالی عزیزہ جیسا عظیم عبری عالم یہ کہتا ہو کوئی کیوں پوچھے چیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اس گلی کے مطالع لکھ مجد یہ کہتا ہو تو ہماری حیثیت کیا ہے جانے والوں کی عقیات کیا ہے لیکن وہاں جانے کے بات ایک بات اور بھی میں نے پڑھا چاہتا ایک بزرگ گئے مدینہ تیبہ میں دوپر کا بکتہ کھانا کھائے دہی ان کے اندر کھانے میں لائے گیا انہوں نے کہا ناک انداز میں تشریف لائے اور اس بزرگ سے فرمایا تو جلد سے جلد میرے مدینہ سے نکل جا جہاں تجھا میٹھا دہی ملتا ہے وہاں جا مدینہ کے دہی کو کھٹا کہنا بھی میرے آپ کو یہ پسند نہیں ماں آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جا تک آیا تھی حضور کے روزے کے آس پاس بازار میں کوئی دکان بھی نہ ہو کسی کو دیوار میں میگ ٹھوکنے بھی نہیں دیتی کہ کہ اس کی ٹھوک کی آواز سے میرے مصطفیٰ کی بیادری نہ ہونے پائے کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو نبی کی آواز وہاں صرف اور صرف تمہارا عدب دیکھا جائے مدینہ تیبہ جانا میرے عزیزو یہ سعادت کی بات ہے لیکن ایمان بچا کر کے وہاں سے آجانا یہ اور بڑے کمال کی بات بڑے کمال کی بات اپنے عمال اور اپنے عقیدے کو بچا کر وہاں سے چلا اللہ اگر توفیق دے تو مدینہ تیبہ کا اتنا عدب کرو میرے عزیزو کہ آپ کا ایمان بلند ہو جائے اور بشاشت آپ کو محسوس ہونے لگ جائے ایک اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اللہ کرے ہم سب کی حاضری بار بار نسی وہاں کے حالات ایسے ہیں ہاں جی جاتے ہم نصیت کرتے تو کہتے دل کی حضوری کیسے ہو ہم کیا پڑھیں ہم تو پڑھے لکھے ہوئے نہیں لوگ الگ انداز میں سلام پیش کرتے ہم کیا کر رہے ایک بات سنو اس عزربار میں آپ جا رہے ہیں جہاں لگڑی کا رونا بھی سنا جاتا جہاں ہرن کی رونا بھی سنا جاتا جہاں چانگوروں کی بولیاں بھی سنی جاتی تو تم تو امت میں ہو آقا اپنی امت نہیں سنی گئے تمہاری زبان اور تمہارے لہجے نہیں دیکھے جاتے تمہارے دل کی حضور ہی دیکھے خواتین میں ہمیں سنا تھا جب حاضری کا وقت ہوتا ہے بہت یا شفیع المدنبین یا رحمت اللی العالمین یا نیس الغریبین حضور کے جتنے القاب تھے وہ سلام پیش کر رہی تھی ایک گاؤں کی رہنے والی دیہات بری آیا کھڑی تھی اس نے جب یہ بڑی بڑی لکھی عالماء عورتوں سے سلام سنا اس کو دکھ ہوا کہ میں تو پڑی لکھی نہیں ہوں کاش میں بھی پڑی لکھی ہوتی تو حضور کو ایک اچھا سلام کر کر اور اس کو دکھ مرا رونا آگیا کاش میں پڑی لکھی ہوتی تو آج حضور کو اچھا سلام کر سکتی اور اس دکھ کی وجہ سے اس غم کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک حضور کے دربار میں کھڑی نہ ہو سکی روتے روتے اپنے آنچ چل سے آنسوں پوچھتے وہ بسر یوں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام تھی ہو بس مجھے اتنا ہی آتا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہاتھ وہ بھاگ کر اپنے گھر آئی اپنی قیام گاہ میں آ کر آج لاکھوں لوگوں نے مجھے سلام کیا لیکن ان میں سے سب سے اچھا مجھے تیرا سلام لگا میرے حزیدوں وہاں دل کی حضوری دیکھی جاتا بارگاہ مصطفیٰ میں اگر دل حاضر ہے تو جلدی سنا بھی جاتا آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت بھی کیا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی شکایتیں لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا عقیدہ بھی سنیں صحابی کا عقیدہ فرماتے ہیں میری ماں اور میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا میں بڑا غمگین تھا اور میں نے یہ سوچا حضور سے ان کی مغفرت کی دعا کر اور والدین کے انتقال کے بعد غریبی بہت آگئی تنگ دستی آگئی میری غربت اور تنگ دستی کے لئے دعا کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے لیکن بڑے بڑے صحابہ حضور کو اطراح سے گھیرے ہوئے یہ غریب صحابی کہتے میرے جانے کی ہمت سوچا مغریب کے بعد فورا ارز کروں نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جلبہ فرما ہوئے لیکن پھر بڑے بڑے صحابہ قریب آکر بیٹھ گئے یہ غریب صحابی کہتے مجھے پھر جانے کا مقائمی میں اشاہ تک بیٹھا رہا اشاہ ہوگئی نماز کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلبت قدے کی طرف روانہ ہو گئے اپنے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے یہ صحابی کہتے مجھے بولنے کا موقع تک نہیں ملا حضور کے پیچھے پیچھے چلچے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے دروازے تک پہنچے پلٹ کر کے دیکھا یہ غریب تحابی پیچھے آ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر پھیر کے کہا جا اللہ تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے اور تیری غریبی کو دور کر کر وہ صحابی کہتے ہیں جو تمنا میں اپنے دل سے لے کر اپنے پھائیں آج جو حجاج کرام جا رہے وہ دل کی حضوری کے ساتھ جائیں بیان کرنے کے لئے اگر الفاظ نہ بھی ہوں ہمارا عقیدہ یہی ہے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سوس مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدی کے سننے والے وہ کان کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام اس دربار میں جا رہے اللہ ہر ایک کو حج مقبول نصیب فرمائے اور بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے میرے عزیز اس دربار میں ملتا کیا نہیں ہے ان ظالموں کو آج میں جواب دیتا ہوں جو یہ کہتے کسی لئے آپ جاتے ہو اب مدینہ تعالیٰ علیہ سلم کے قبر انور میں جانے کے دیر سو سال بعد عبداللہ بن مبارک فرماتے میں مدینہ میں حاضر ہوا اور پھر ایسی کیقیت میں حاضر ہوا کہ میرا زادہ سفر ختم ہو چکا تھا مال سب کچھ ختم ہو چکا تھا مجھے ایک وقت کی روٹی کھانے کے قریب لیٹ گیا نیند لگ گئی یہ سوچ کر کے سویا جس کے ضربار میں آیا ہوں وہ کہیں نہ کہیں انتظام ضرور کریں گے فرماتے عبداللہ بن مبارک شرشت کی بھوک کی وضا سے نیند لگ گئی جیسی ہی آنکھ لگی میرے آقا کو میں نے دیکھا خواب میں رسول پاک صلی اللہ علی صلی اللہ ایک ہاتھ میں گرم روٹی اور ایک ہاتھ میں شہد لے کر تشریف لارہ ہیں عبداللہ بن مبارک تم مدینہ کا مہمان ہے جتنی بھوک لگی میرے ہاتھ سے کھا لے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں روٹی کو شہد میں دوبو دوبو کر کھاتا رہا آدھی روٹی ہو چکی تھی اثر کا وقت ہوا موزن آزان دینے کے لئے جا رہا تھا کسی نے میرا پیر پکڑ کر کھینج کر اٹھایا عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں بڑا اچھا خواب دیکھ رہا تھا میرے آقا کے ہاتھ سے روٹی اور شہد کھا رہا تھا لیکن آنکھ کھل گئی نین ختم ہو گئی خواب سے باہر آیا خواب کا معاملہ خواب میں ہوتا ہے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں لیکن جب مسجد نبوی میں میری آنکھ کھنی تو میں دیکھتا ہوں آدھی روٹی اور شہد میرے ہاتھ میں بھی 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 مصطفی کریم اگر کسی کو خواب نہیں دیں تو حقیقت کی طرح ہے کسی کو میرے امام نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نال ہے نحاج جد اگر کی ہے میرے کریم سے کر کسی نے مانگا دریا بہادی ہے درب بہادی آج اسی عظمت کو اپنی دلوں میں بسا کر جانے کی ضرورت ہے میں ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں حضرت ابو حفظ سمر اندیر بڑے بزرز اپنی کتاب میں فرماتے تھے کہ ہم نے مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے متعلق یہ سنا کہ اچانک ایک شخص کا انتقال ہوا اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا گھر میں جیسے ہی اس کا انتقال ہوا اس شخص کا چہرہ جگدے کی طرح بن گئی چہرہ بگڑ گئی اکلوتا بیٹا اس کا ہے بیٹے نے دیکھا باپ شکل بگڑ گئی جلدی سے گھر کا دروازہ بن کر گئی کوار لگا دیا گھر کی عورتوں کو سمجھا ہے کسی کو باہر کہنے کی ضرورت نہیں باپ کا چہرہ جب بدل گیا ہے ہم لوگ کس کی پیس سے لوگوں کو بلائیں گے آخری دیدار کرنے کے لئے ایک کام کرتے ہیں گھر میں گھڑا کھو دیں گی دفن کر دیں گے دکھانا بھی تو بری ذلت کی بات ہے چہرہ جانور کی طرح نظر آرہا وہ روتا ہوا غمگین بیٹھا ہوا تھا بیٹا پہ باپ کی موت کی غم اور چہرہ بدلنے کا دکھ اور زیادہ تھا اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے ایک بزرگ گھر کے اندر آتے ہیں چہرے پر چادر پڑی ہوئی سیدھے وہ بزرگ اس میت کی طرف گئے اور اس میت کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنا ہاتھ اس پر پھیرا دعا کی واپس پلٹ آئے اور اس نوجوان سے پوچھا کیا بات ہے آپ نے تو دیکھ لیا میرے باپ کا چہرہ کس طرح ہو گیا میں دنیا کو کیا بتاؤ آج اس بزرگ نے کہا تیرے باپ کا چہرہ کچھ تو نہیں ہوا جا اٹھ کر دیکھ 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 یہ نوجوان کہتا ہے میں اٹھ کر گیا جا کر دیکھ دیکھ تو میرے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چھمک رہ ہے کوئی بگڑا ہوا نہیں کوئی جانور کی صورت نہیں دیکھ کر خوشی کے مارے رونے لگ گیا اب یہ نوجوان اس بزرگ کو پکڑنے کے لیے آیا وہ دروازے تک جا چکے تھے دوڑتا ہوا آیا دامن پکڑ لیا کہا آپ کون محمد رسول اللہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں بات یہ ہے کہ تیرا باپ کچھ گناہ ایسے کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ غزق ناف تھا اللہ ناراض تھا لیکن تیرے باپ کی ایک اداع ایسی تھی کہ تیرا باپ روزانہ بستر پر اس وقت تک نہیں لیٹ تا تھا جب تک سو بار مجھ پہ درود نہیں بھیجتا آج جب اس کی موت ہو گئی جو فرشتہ اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک لاتا اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ جو روزانہ آپ کے دربار میں درود بھیجتا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس پر عذاب کی شکل پیش کی آپ خرم فرماتے حضور فرماتے میں تیرے گھر آیا اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا میں نے تیرے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ اللہ سے عرض کی کہ مولا جو چہرہ مجھ پر درود پڑتا ہے اس چہرے کو تو اچھی شکل دے دے مولا نے میری سفارش پر نے اپنے غلام کو کبھی تنہا ہونے نہیں تھی اسی لئے میرے امام کہتے ہم غریبوں کی آقا پہ بہت ضرور ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کی تھی عزیز آن گرام اطار میں نے شروع میں میری تقریر کا خلاص حاصل یہ کہ میں اس دور پر جوڑنا چاہتا ہوں اس رسی سے جوڑنا چاہتا ہوں جس رسی سے میرے آقا کے صحابہ جڑے ہوئے تھے تابعین جڑے ہوئے تھے اولیاء کاملین جڑے ہوئے تھے آج بھی تمہارے پاس وہ نسمت باقی ہے بس اس شما کو اس کی لو کو تھوڑی تیز کرنے کی ضرور ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے بہت کچھ ہے آپ جیسے مجھے کہا گیا گبر صاحب ہوا الیکشن میں نہیں آئے ایسے کتنے نہیں آئے ہار گئے جیتے نہیں ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی میں آپ کو بات بتاتا اللہ کی طرف سے تمہاری تعداد کم ہونے کے باوجود ظالم دشمنوں کے دلوں پر ایسا خوف اللہ نے تمہارا رکھا ہے جو تم محسوس نہیں کر سر سر تمہیں محسوس نہیں ہوتا اللہ نے یہ رواب رکھا ہے میرے مصطفیٰ کی ہمارے پاس بات کیوں ہی یہ میڈیا چوبیس گھنٹے تمہارے لئے نہیں بھوک تھی یہ دجالی میڈیا چوبیس گھنٹے تمہارے پر ڈسکس کیوں کرتی آپ کو بتا ہے ایک طرف تم کہتے ہی یہ اقلیت میں ہیں کم تعداد میں پڑے لکھے نہیں مال میں نہیں ڈپارٹمنٹ میں خومیں بھی جی رہی ہیں سکھ بھی ہیں پارسی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں جین بھی ہیں لیکن جیتنے کے لئے ہمارا ہی نام جائی وجہ کیا ہے اور ہر جگہ ڈسکس تمہارے اوپر ہی ہونا ہے دنیا کو پتا ہے یہ اگرچہ اقلیت میں ہے لیکن ان کے پاس کوئی جس کو سو سال پہلے اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہس ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمہ ہمارا توحید کی آمان سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا یونان و مصر و روم سب مٹ گئے جہاں سے باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا میرے عزیز ہوں دنیا کوئی پتا ہے ہمارے سروں سے بغداد میں مینار بنا دیا گیا دریائے دجلہ تو ہمارے خون سے لال کر دیا گیا بڑی تاریخ ہماری موجود ہے جنگوں کی تاریخ قتل عام کی تاریخ چنگیز بھی آیا حلاقو بھی آیا یزیز بھی آیا پتا نہیں کیسے حجات بین یوسف بھی آیا جو بڑے ڈکٹیٹر آکر اس اسلام کا کچھ نہ کر سکے پانک سال کی نشیڑی حکومت تمہارا کیا بھی رہ سکے گی یہ نشہ میں چور ہے یہ بھنگ پی کر کے بات کر تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہرے وہ گوفے میں بیٹھے ہوئے پاک ہنڈی یہ کہتے ہیں اسلام کا وناش کر دیں گے میں تو ان سے کہتا ہوں جرہ اپنے بدن کی خجلی مٹا کے دکھا تھا تم سے وہ نہیں ہو سکتا اسلام اس عظیم درخ کا نام ہے جس کی جڑے تہت سرا اور شاخ تو دور کی بات اس کا پتہ بھی نہیں ہلا سا اور اسلام کی ختم ہونے کا مطلب ہمارا قتل ہو جانا اسلام کا ختم نہیں ہے مجھ جیسے ہزار علماء کو بھی قتل کر دو انگریزوں نے دیکھا ہے آزادی کے موقع پر تیس ہزار علماء کو سولی پر چڑھا کر دیکھا ہے آج بھی یہ زندہ ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے یہ گردنوں کو کار دینے کا نام اسلام کا ختم نہیں ہے اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی ہچ تیری رگوں میں روا خون ہے چال یانا توجہ آپ کو پتہ ہے یہ حلال ہو سکتے ہیں علماء زبیل ترام یا بیٹھے ہوئے دھیرے دھیرے شکنجہ کسا جا رہا سب کو پتہ ہو انگلی پکڑی تھی پھر ہاتھ پکڑ لیا پھر کمر اب گردن تک آ گیا تمہیں یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا اس ہم ٹھیک ہے وقت جہاں تک بھی آنے تو میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی ایس 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 بڑا انسپائر ہوں مولانا کفاہ تلی کافی کو پڑھ کر ہوں اللہ میں کفاہ تلی کافی اس مزرگ کا نام ہے جس کی تاری وقت کا مجدد بھی کرتا آل عدد برماتے اگر میں کسی کی ناتیں پسند کرتا ہوں سنتا ہوں تو ایک مولانا حسن رضا بریل بھی اور دوسرے مولانا کفاہ تلی کافی اس کفاہ تلی کافی کو جانتے ہو تین ہزار انگریزوں نے مل کر گرفتار کیا تھا اور عالم کا امتحان تھا ہر دن کا عداد قبول کر لو ہماری حکومت کو تمہیں کسی عہدے پر بٹھا دیا جائے گا وزارت دے دی جائے کفاہ تلی کافی رمت اللہ نے یہی کہا تھا میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ ایک عہدے کے لئے بیچ لیکن اس کے بعد دنجام کیا ہوا انگریزوں نے آٹھ دن کے بعد ان کو سولی پر چڑھ رہا ہے مراد آباد شہر زیادہ دور نہیں ہے مراد آباد کے چورہ پر مولانا کیفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا جا رہا تھا اس وقت اس عاشق رسول سے پوچھا گیا کوئی آخری جانے سے پہلے پکار کر کہنے لگے کوئی گل باقی رہے گا نہ چھمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب ہو نہ ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر جائے نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا کفیت علی کافی کو پھانسی پر لٹکا دیا اور آتھ دن تک جشن منائے آنگر زون زون ایک مولانا کو ہم نے قتل کر دیا کل کو اگر میری پھانسی ہوتی ہے مجھے مار دیا جاتا ہو سکتا ہے کچھ لوگ جشن منائے خوشیاں منائیں بہت آزادی کے ساتھ بولتا تا ختم ہو گیا مولانا کفایت علی کافی کو ایک عاشق رسول سمجھ کر کی قتل کیا گیا ان کے عشق کی وجہ سے انہیں فانسی پر چڑھا گیا لیکن انہیں نظام قدرت پتہ نہیں ایک عاشق رسول کو تم نے مراد آباد میں فانسی پر چڑھا یا اس کے پڑوش شہر میں بریلی میں مولانا نے امام حمد رضا کو پیدا آیا ایک چراغ بجھاؤ کہ مولانا دوسرا ایسا جلائے گا چراغ کی فائت علی کافی کی تو نے فانسی پر چڑھایا لیکن مولانا نے ایک ایسا عاشق اس پڑوش شہر بریلی میں پیدا کیا کہ پھر اٹھتے ساتھ کلم سمحالا اور پھر ہر ایک دل میں عشق رسول بھر دیا اور ہر ایک نظر کو مدینہ کی طرف کر دیا اور پھر ہر جگہ سے آواز آنے لگ گئی ڈال دی قلب میں عزمت مصطفیٰ سیدی عالی حضرت عزیز آن گرام وقار میرا صرف اتنا ہی کہنا یہ دولت میں اپنی گفتگو اس بات پر ختم کرتا ہوں کی محمد سے وفا تُنے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لا ہو قلم تیرے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو اور دہر میں نام محمد سے اجالہ کر دو وآخر دعوانان الحمد للہ رب مصطفی مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم بز میں یہ نام ممکن پہ لاکھوں سلام شہر یار رم تاج دار حرم شہر یار رم تاج دار حرم بہار شفا عط پہ لاکھوں سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھ مصطفی ڈال دی قلب میں عزمت مصطفی ڈال دی عزمت مصطفی سیدی آلہ حضر جد جد کو سلام مصطفی جان رحمت پہ مصطفی 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 سیکھا مصطفی جان نمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام 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 علیکہ علیکہ سلام علیکہ علیکہ سلام علیکہ علیکہ سلام علیکہ 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 سبحانہ اللہ علیہ وسلم سبحانہ اللہ علیہ وسلم سبحانہ اللہ علیہ وسلم سبحانہ